بہت پرانی یعنی بڑھ سو پرانے کیڑے ہو لمبے والے بھیوں چھوٹے بھیوں رنگ وام بھیوں اور قسم کے کیڑے ہو تو اس طرح آپ نے اگر پرانے کیڑے ہو تو سات دن ورنہ تین سے چار دن میں یہ کیڑے نکل جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں ہوتے ہیں آدمی بہت ساری دوائیں ہیں جس سے دوبارہ لوگوں کو کیڑے ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں مابا پریشان ہے پھر کیڑے ہو گئے کیا کرنے تو یہ نہ صرف کیڑوں کو مارتا ہے آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے اس کو دور کرتا ہے آپ کے چیرے کو شاداب کرتا ہے بہت بہترین نسخہ ہے بھوگ لگاتا ہے اور کیڑوں کو تو یہ دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے چینل حکیم لڑلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جن حضرات نے اب تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا براہ میرے بانی سبکرائب کر لیں اور اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ مستقل لوگوں تک پہنچ سکے جیسا کہ میرا عظم ہے کہ نسخہ بنانے میں آسان سستہ اور صحفیصہ شفاہ دینے والا نسخہ آج کا جو موضوع ہے وہ تقریباً یوں سمجھے کہ بچوں بڑوں میں تقریباً ستر پرسنٹ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے نہیں پاتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پیٹے بے درد ہو رہا ہے بھوگ نہیں لگ رہی ہے سوتے پہ موہ سے پانی نکل رہا ہے دانت کرکڑا رہا ہے پکھانے والی جگہ پہ خارش ہو رہی ہے اب ان سے پوچھو کیا ہے بولتے ہیں پتہ نہیں ارے بھائی یہ پیٹ میں کیڑے ہونے کی نشانی ہے ناظرین کرام چار پکی نشانی بزاتا ہوں آپ کے بچوں کو بڑوں کو ایک تو بچہ سوتے دانت پیسے گا دوسرا اس کی رال بہت تر گرے گی تیسری بات اس کے چنونے یعنی پکھانے والی جگہ میں خارش ہوگی تیسری چیز اسے کھانے کے بعد پیٹے میں درد ہوگا یہ چار پکی نشانی ہیں کہ اس کو پیٹے میں کیڑے ہیں آنٹوں میں کیڑے ہیں اس کے بعد اس کو کھایا پیرے لگے گا رنگ پیلا ہوگا خون کی کمی ہوگی یہ ماباب جس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے بڑا آسان اور بہت دو نسخے لائے ہوں جو جادو اثر کام کرتے ہیں اپنے میں مطلب میں بھی استعمال کرتا ہوں اپنے عزیز و قارب کو یہ بتاتا ہوں پہلا نسخہ نوٹ فرمانے ناظرین باؤ بڑنگ پنساری سے مل جائے گی اور دیسی شکر چینی نہیں اس سے بولیں دیسی شکر دے اسلی والی یہ دونوں لے آئے باؤ بڑنگ کو بالکل باریک پیس لیں اتنا پاڈر ہو سرمے کی طرح پاڈر ہو جائے اور اس میں برابر جو دیسی چینی ہے اس کو بھی پیسے دیسی چینی کے ذرات ہوتے ہیں دونوں کو پیس کے ہم وضن نہ پیں جیسے اگر ہی فرص کریں یہ پچیس گرام یہ باؤ بڑنگ پاڈر ہے پچیس گرام دیسی چینی کا پاڈر اس کو اچھی طرح ملالیں آپ کے پاس دوا تیار ہوگئے پیٹ کے کیڑوں کی اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ دو گرام مقدار یہ کسی آج کل ترازو بزاروں میں بہت ہوتے ہیں کمپیوٹر میں ترازو دو دو گرام دوا لے کے نا جو نسپار والی تھیلی ہوتی ہے وہ تھیلیوں میں آپ تین سے چار تھیلییں بھر لیں دو دو گرام والی اب کرنا یہ ہے رات کو سوتے وقت بچہ ہو تو بچہ بڑا ہو تو بڑا بڑے کو ڈھائی سے تین گرام دیں بچوں کو دو گرام دیں دوا موں میں ڈالیں اور اس کو بولیں پانی سے نگل لیں اور سو جائے تین سے چار دن کر لیں انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے رفو چکر مردہ ہو کے نکل جائیں گے اچھا دوسرا نسخہ وہ ہے کہ جو پیٹ میں بھی ہوں آنٹوں میں بھی ہوں کیڑے اور پرانے کیڑے کسی چیز سے نہ نکلتے ہوں دوبارہ ہو جاتے ہوں اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں نیم ہے نا آم نیم اس کی چھال لیں آئیں نیم کی چھال تازی لا گے اس کو اچھی طرح دھولے تاکہ مکڑی کے جالے وغیرہ مٹی وغیرہ ساپ ہو جائے وہ تقریبا نیم کی چھال چالیس گرام ہو چالیس گرام یعنی گیلی چھال خوشک چھال نہیں گھر میں لا گے اس کو چھولی سے باری باری ٹکڑے کر لیں اس کو ایک کلو پانی میں ڈالنا ہے یعنی کہ چار گلاس پانی میں اسے پکنے دیں ہلکی آنچ میں پک پک کے جب وہ ایک گلاس رہ جائے نا سمجھ لیں آپ تیار ہوگی اب کرنا یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی جو ہے نا وہ صبح اڑھ کے آپ نے خالی پیٹ پی لینا ہے اور پھر ٹھیک بارہ گھنٹے بعد پھر آدھا گلاس خالی پیٹ پی لینا انشاءاللہ تین سے چار دن پانچ بہت پرانی یعنی برسو پرانے کیڑے اور لمبے والے بھیوں چھوٹے بھیوں رنگ وام بھیوں اور کسم کے کیڑے وہ اگر ہو تو سات دن پلا دیں یعنی صبح اور شام کو ملا کے یہ چھال آپ نے روز لے کے آنی ہے یہ گھٹی چھال لے کے تول کے اس کو فریج میں رکھ لیں دھو کے تاکہ ایک تھیری نکالی ہو پانی میں ڈال کے اوبال لی تو اس طرح آپ نے اگر پرانے کیڑے ہو تو سات دن ورنہ تین سے چار دن میں یہ کیڑے نکل جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں ہوتے ناظرین بہت ساری دوائیں جس سے دوبارہ لوگوں کو کیڑے ہو جاتے ہیں پریشان ہوئے تھے مابا پریشان یا پھر کیڑے ہو گئے کیا کریں تو یہ نہ صرف کیڑوں کو مارتا ہے آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے اس کو دور کرتا ہے آپ کے چیرے کو شاداب کرتا ہے بہت بہترین نسخہ ہے بھوگ لگاتا ہے اور کیڑوں کو تو یہ دشمن ہے تو ناظرین کرام یہ دونوں نسخیں اچھا یہ دوسرا والا نسخہ یہ زیادہ بڑے لوگوں کے لیے وہ لوگ جو کڑھوہ استعمال کر سکتے ہیں نیم کا پانی تھوڑا سا کسیلہ اور کڑھوہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی صحت اور زندگی کو چارچان لگایا تھا چہرہ لال سورخ ہو جاتا ہے جسم پنپنا شروع ہیاتا ہے کھانا پینے لگنا شروع ہیاتا ہے جب کیڑے آپ کی غزہ نہیں کھا رہے تو آپ کے جسم پر لگے گی جگر آپ کا بعض دفعہ کیڑے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ جگر کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بھار سدھے پڑتے ہیں بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں تو ناظرین کرنا یہ دونوں نسخے یہ اپنے پاس محفوظ کر لیں یہ زیادہ زیادہ لوگوں تک بچا ہے کیونکہ بچے اور بڑوں کو کیڑے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں طاقت کی غزائے کھاتے ہیں طاقت کی ٹونک پیرتے ہیں شربت فلات اب وہ ان کو فائدہ تو ہونا نہیں ہے کیونکہ وہ کیڑے ہیں جسم میں جب تک نکلیں گے نہیں تو ان کی جان نہیں چھوٹیں گی تو کیڑے کو نکالنے کے دو نسخے ہیں اور یہ بادشاہی نسخے ہیں اور بہت سارے نسخے ہیں لیکن میں نے کہا آسان جو آپ گھر میں بنا سکے نیم کی چھال آپ کو تادی نیم کی چھال اکثر لوگوں پر جائے گی جگہ جگہ نیم کے درخت پڑے میں تو وہ چھیل کے آپ اتار لیں اسے تادی چھال تو میرا مقصد ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ یاد کراتا ہوں نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں صحت بنائیں بشرت زندگی ہے ایندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ